ایک آدمی دسترخان پہ بیٹھا اور کچھ چیزیں دسترخان پہ ایسی جو وہ نہیں کھا سکتا ایک تو مایوسی کے ساتھ کھانا کھائے کہ میں یہ کیوں نہیں کھا سکتا تو بتائیے یہ کھانا مایوسی کے ساتھ کھا رہا ہے اس سے اس کی بیماری میں کچھ فیدہ ہوگا اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے کتنے ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کھا سکتا تو لذت کے ساتھ کھائے گا خوشی کے ساتھ کھائے گا مسررت کے ساتھ کھائے گا دسترخان پہ رکھی نیمتوں سے لطف اٹھائے گا اسی طرح زندگی کے دسترخان پہ کچھ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی اب انہی کو لے کے بیٹھ جائے جو اس دسترخان پہ نہیں ہے زندگی کے دسترخان پہ تو مایوس رہے گا دکھی رہے گا دائمی افسردگی رہے گی اور ایک یہ کہ زندگی کے دسترخان پہ جو رکھی ہیں کتنے ایسے ہیں جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو موجود نیمتوں سے لطف اٹھائے گا لذت پائے گا یہی تو نہیں ہے اسی اندر کی بھوک نے تو آج انسان کو بے چین کر رکھا ہے پریشان کر رکھا ہے مایوس کر رکھا ہے اسی اندر کی بھوک نے اور یہ بھوک بڑھتی ہے اس لیے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کا اسٹیٹس دیکھتا ہے یہ آج اور بھڑھتی ہے اور یہ بھوک سبحان اللہ غناء سے بدل سکتی تھی یہ بھوک غناء سے بدل سکتی تھی کہ آدمی اندر سے مطمئن رہ سکتا تھا جب اللہ کے نبی کے اس رسول پہ عمل کرتا کہ اسے دیکھ لو میاں جو تم سے کم تر ہے شکر کی توفیق ہو اندر سے دل کہے گا اللہ اتنا دے رکھا ہے اور میری نالائکیوں کے باوجود دے رکھا ہے میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا اللہ ترہی شکر